اللہ دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو دوستو آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ جیسے کہ آج آپ سے کافی زیادہ باتیں بھی کرنی ہیں جیسے کہ دوستو ہم نے پہلے آپ سے پوچھا کہ بائی پشلے ویلوگ میں بھی پوچھتا رہوں گے آپ یہ بتائیں دوستو کہ ہم اپنے جو ہے تو ہمارا جو نیو مرگا آیا تھ ریڈ کلر والا اس کا نام کیا رکھیں تو کافی زیادہ کمنٹس آپ یہ دیکھیں کتنے زیادہ کمنٹس آئے ہیں میں تو پزل ہو گیا بھئی کہ اتنے زیادہ کمنٹس آئے ہوئے ہیں تو کبھی کیا نام ہے کبھی لوگوں نے مختلف نام بولے کبھی بہت زیادہ نام بولے کبھی کیا رکھیں کبھی کیا رکھیں لیکن دوستو میں اگر اپنے آپ میرے اس پر چلنا چاہتے ہیں تو اگر میں بولوں کہ حیکر نام اس کا ہم اگر رکھیں حیکر کیونکہ دوستو اگر میں نے کسی ایک بھ کے رکھا تو باقی بھائی دوست ناراض ہوں گے اس لیے اگر آپ کو میں خود مطلب نام رکھنا چاہوں تو حیکر نام کیسا رہے گا تو اس کے علاوہ دوستو ہم نے جیسے کہ فینچ کا بھی پوچھا تھا کہ فینچ کے بھائی کے ہمارا جو فینچ بی بی اس کا نام کیا رکھوں تو وہ بھی کافی زیادہ کمنٹس آئے وہ بھی آپ دیکھیں کتنے زیادہ کمنٹس آئے ہوئے تو دوستو فینچ کا نام اگر میرے ذہن میں وہ بھی کافی زیادہ نام آئے ہوئے تھے تو اس وجہ سے میں پھر دوبارہ پزل ہو جگہ تھا کہ بھائی ہر آئیک منٹ میں کمنٹ آتا یہ نام رکھیں بھائی یہ نام رکھیں تو اب ہم سب نام تو رکھنے سے رہے تو دوستو کیوں نہ اس کا نام اگر دوبارہ مجھ پہ چھوڑتے ہیں تو سینڈی نام کیسا رہے گا تو دوستو یہ لازمی آپ مجھے بتائیے گا ایک میں نے رکھا ہیکر اور ایک ہم نے رکھا ہے سینڈی کیونکہ ہیکر میں نے اس لحاظ سے رکھا کہ اگر ہم آہ آگے جو ہے چل کے اگر اس کے ساتھ کوئی بھی فیمل لگاتے ہیں جیسے کہ شہر بھی لگا دیں یا کوئی بھی لگائیں تو وہ اس کا دل ہیک کر لے گا تو ہیکر اس طرح سے میرے ذہن میں یا یا ایک ہیک کر رکھتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ نیکس بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے کمیونٹی میں اپنی پوچھا تھا کہ کل کل ہی پوچھا تھا کہ رات کو پوچھا تھا کہ آپ لوگوں سے کہ ہماری جو ہے تو کٹی کتنے کٹنز دے گی ہماری بیٹی کتنے بچے دے گی تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسے پتہ لگ گیا کہ آپ دوستو نے سب نہیں بولا کہ تین دے گی حالانکہ میں نے درمیان میں تین ڈالا تھا ٹو تری فور ڈالا تھا مجھے لگا تھا کہ زیادہ تر ٹو بولیں گے کیونکہ فرس ٹائم ہے ٹو ہوں گے فور ہوں گے لیکن سب نے ایک دم تھری تھری پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسے پتہ لگا تو میں ہران ہو گیا مطلب دیئے اس نے تین ہی ہیں دوستو ماشاءاللہ اس نے تین بچے دے دیں اور کافی زیادہ میں خوش ہوں اس کے لئے ہمارے سیٹ اپ پہ پہلے دوستو آپ نے دیکھا تھا کافی زیادہ چکس جو ایکسپائر ہو چکے تھے لیکن آپ تھوڑی اسی کنٹرول ہو گیا وہ اور میں نے جو ہے تو کافی زیادہ چکس کو مطلب میڈیسین بھی دے رہا ہوں تو دوستو آپ پہلے تو خوشیوں کی طرف آتے ہیں تو آپ لوگ زیادہ انتظار آپ لوگوں کو نہیں کرواؤں گا آپ لوگ بھی کہے رہے ہوں گے لبی باتوں میں لگ گیا ہے تو دوستو پہلے جو ہے تو اپنی کٹی کو دیکھتے ہیں اندر اور اس کے چھوٹے چھوٹے جو کٹنز ننے مونے دوستو اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں تینوں دوستو ہمارے پاس وائٹ کلر کے آئے ہیں اور ابھی یہ نہیں پتا ہے کہ میل کونسی ہے فیمیل کونسی ہے اس کے نام تو دوستو ایسا کیونکہ میں تب بر دوں کمنٹس میں آپ لوگوں کو کہ دوستو زیادہ تر سیم نام بولا کرے جس کے زیادہ تر سیم نام ہوں گے وہی میں رکھوں گا آپ لوگوں کا مطلب ہر ایک کمنٹ وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو میرے لئے کافی زیادہ پروبیم ہوگی میں بذل ہو جاتا ہوں جب ہم اپنے یہ کٹنز کا نام کٹنز کا نام رکھیں گے تو دوستو زیادہ تر آپ سیم نام بولیے در تاکہ میں ازری فوراں مجھے سوچنے ہی نہ پڑے اور میں نام رکھتوں تو دوستو آپ چلتے ہیں اور اپنے دیکھتے ہیں کہ کٹی کدر بیٹھی ہے اندر ہی ہم نے چھوٹا سا گھر بنایا تھا تو ادھر ہی اندر وہ بیٹھی ہوئی ہے دوستو چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کٹنز کا یہ تو دوستو ماشاءاللہ سے میں اندر آ چکا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کٹی کا چھوٹا سا باکس بنایا ہوا کٹن کا تو اس نے بچے تو دوستو سوفے پہ دیئے تھے لیکن جو ہے ہم نے اٹھا کے اس کو دیکھیں آپ اس طرح کا یہ گھر بنایا ہے اس کا چھوٹا سا اور میں آپ کو اندر دکھا دیتا ہوں یہ ہماری کٹی بیٹھی ہوئی ہے اس ٹائم پہ چھوٹے چھوٹے کٹنز جو ہیں وہ دودھ پی رہے ہیں ماشاءاللہ سے کٹی کی آپ آئیز بھی دیکھیں کہ ایسے ویڈیو میں آ رہی ہیں کیونکہ فلیش لائٹ آن ہے اور اس کی آنکھوں میں لگ رہی ہے ماشاءاللہ تین کٹنز ہیں آپ کو دو تو دکھائی دے رہے ہوں گے چھوٹے اور چھوٹے ننے منے سے زوم بھی کر دیتا ہوں دوستو یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ ایک یہ بیٹھا ہوا ہے یہ والا یہ آپ کو دکھاتا ہوں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کتنے چھوٹے ننے منے بالکل ایک چھوٹا سے جیسے چھوٹے ابھی تو بہت ہی زیادہ چھوٹے ہیں ابھی تو آئیز بھی نہیں کھلی ان کی ماشاءاللہ دیکھیں کٹی مکمل دوستو بار بار آتی ہے اور دیکھیں اب یہ اپنے ہاتھ سے آگے ہلا رہی ہے تیسرا کٹن بھی دوستو آپ کو دکھائی دے رہو گا تینوں دو کے تو دوستو آپ کو کان دکھائی دے رہے ہوں گے ماشاءاللہ سے کتنے ننے منے وہ مسلسل دودھ پیے جا رہے ہیں اور کٹی میڈم آگے لیٹی ہوئی ہے اس کے پہلی دفعہ کے دوستو بچے ہیں کتنے زیادہ کیوٹ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور لکھی گا کمنٹ بوکس میں دیکھیں آپ یہ بار بار دوستو بس دودھ ہی پیتے ہیں اور کٹی آتی ہے اور فوراں یہاں سے یہ دیکھیں ہم نے اس کے آگے یہ ایک جو ہے تو ابلے ہوئے دوستو اس طرح مرگی ہم نے کی تھی چھوٹے چھوٹے پیس کیے تھے چکنز کے تاکہ یہ وہ کھائے تھوڑی کیونکہ کافی زیادہ کمزور ہو چکی ہے یہ پانی رکھا ہوا ہے یہ ہم نے فیڈ کیٹ فود رکھا ہوا ہے اور یہ دودھ رکھا ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے دوستو یہ اٹھتی ہے اور بار بار جو ہے تو کھاتی ہے اور جا کے لیٹ جاتی ہے تاکہ بچوں کو یہ فیڈ کروا سکے یہ آپ ماشاءاللہ دیکھیں کیسے جو ہے تو بچے مسلسل کل تو دوستو بہت ہی زیادہ چھوٹے تھے جب یہ پیدا ہوئے تو یہ کل صبح کی بات ہے صبح تین چار بجے بیبیز بون ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے کٹن ماشاءاللہ سے دیکھیں آگے کٹی بھی دوستو کتنے مزے سے لیٹھی ہوئی اور وہ اپنے بچوں کے اوپر ایسے ایسے ہلکا الکا ہاتھ پھیریے کہ میرے ننے منے اب یہ نہیں پتا کہ ان کا نام کیا ہے دوستو کیونکہ ابھی ہم ان کو پہچان بھی نہیں سکتے بہت زیادہ چھوٹے ہیں کہ میل کتنے ہیں فیمل کون سی ہے تینوں وائٹ ہی دوستو آئے ہیں کیونکہ ہمارا پپو بھی وائٹ تھا اور کیٹی بھی وائٹ تھی ماشاءاللہ سے دیکھتے ہیں ماں تو ماں ہوتی ہے یہ اپنے ہاتھ سے کیسے جو ہے تو بچوں کو سہلا رہی ہے کیسے ہلکا الکھا پھر ان کو اپنی زبان سے چٹتی ہے صاف سترے کیے تھے اس نے تو یہ ہمارا جو اوپر والا دوستو یہ اوپر والا جو بچہ ہے یہ والا یہ سب سے پہلا بچہ ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ ہلی ہے ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں آپ ابھی اس کا سارا آپ کو نظر آیا ہوگا یہ چھوٹا سا فیس ہے اس کا تو جو ہے اب دوستو میں اس کو ایسا کرتا ہوں کہ ان کو کٹی کو باہر نکالتا ہوں اور آپ کو چھوٹے چھوٹے بیبی ہاتھ میں پکڑ کے دکھاتا ہوں کیونکہ اس طرح اندکھائی نہیں دے رہے ہوں گے آپ دوستوں کو شوک بھی کروانا ہے کیونکہ سب کو شوک ہوتا ہے کہ بھئی ہم دیکھیں کیسے ہوتے ہیں کٹنز کے بیبی تو اب کٹی کو باہر نکالتا ہوں اور آپ کو کٹنز دکھاتا ہوں دوستو کافی زیادہ کوشش کی لیکن کٹی جو ہے تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تو باہر تو اس نے نکلنا نہیں ہے کیونکہ نئے نئے بچے ہیں اور یہ ان سے دور تو جاتی نہیں ہے ایک منٹ بھی دور نہیں جاری تو ایسا کرتے ہیں میں آپ کو کٹن باہر ہی پکڑ کے ہاتھ بھی نکال کے دکھاتا ہوں کیونکہ تھنڈ بھی ہے تو اگر کٹی اٹھی تو وہ کھائنے لگ جائے گی اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں سے یہ آپ کو دکھا دوں یہ آپ ما شاء اللہ سے دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا ایک کٹن چھوٹا سا کٹی بھی پیچھے دیکھ رہی ہے مسلسل کتنا چھوٹا ہے دوستو کیوٹ سا اس کے کان تو دیکھیں اس کے جیسے پپو کے کان ہوتے ہیں بلکل پپو پہ کیا ہوئے یہ تو یہ ہمارا ما شاء اللہ سے پہلا کٹن یہ ہے دوستو کتنا ہیلڈی ہے ما شاء اللہ ضرور لکھیں گے کمنٹ بوکس میں تو اب دوسرا دکھاتا ہوں آپ کو یہ ای ٹھنگ میل لگ رہا ہے کیونکہ ہیلڈی بھی ہے فیس سے اور یہ ہماری چھوٹی سی اس کے ابھی ذہن میں میرے نام آنے لگ جاتے ہیں دوستو رانی دیکھیں ما شاء اللہ سے اس کے کان بھی دیکھیں یہ گئی ہے کٹی پہ دوستو یہ کٹی جیسی ہے اور اب جو ہے تو تیسرا دیکھتے ہیں یہ کیونکہ کافی زیادہ چھوٹی اور پتلے موالی یہ کٹی بھی گھر گھر سے دیکھ رہی ہے بھئی کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں لیکن یہ بھی ما شاء اللہ اچھی بات ہے کہ کٹی ہمیں کہتی کچھ نہیں ہے یہ ہمارا تیسرا بیبی یہ بھی دوستو فیمیلی لگ رہی ہے چہرے سے ما شاء اللہ سے ان کی فر بھی دیکھیں بلگل ماں باپ جیسی ہے کٹی جیسی ہے پہلا بچہ دوستو مجھے میل لگا ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ ہلڈی ہے تو دیکھیں ما شاء اللہ سے چھوٹے چھوٹے مکمل مسلسل دودھ پھی رہے ہیں اور یہ ای تنک ان کو ایک ہفتہ لگے گا دوستو یہ آئیز اوپن کر لیں گے ایک ہفتے بعد جو ہے تو یہ مکمل پہچان بھی ہوگی دیکھیں ما شاء اللہ سے کٹی پورے کور کر دی ہے کہ میرے ننے منے چھٹے چھٹے بچے دیکھیں کتنے پیارے ہیں دوستو مجھے تو بڑے مطلب ہمارے پاس یہ کٹی انہی سے تھوڑی سی بڑی آئی تھی دوستو اس کی آئیز اوپن تھی تو ہم نے پالی تھی تو ہم ماشاء اللہ سے پہلی دفعہ اس نے ہمارے پاس کٹنز دی ہیں دیکھیں ما شاء اللہ سے پیار کر رہی ہے یہ دیکھیں اٹھا کے سائیڈ پہ بھی رکھتی ہے پھر ان کو دودھ پلاتی ہے وہ دیکھیں دوستو یہ اس طرح یہ ہوتا ہے پیارہ ایک ماں کا دوستو چھوٹے چھوٹے کٹنز دیکھیں ہوں گے جس بھائی نے نہیں دیکھی تو یہ پاس ٹائم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے خود پاس ٹائم دوستو دیکھیں ہمارے پاس کٹی آئی تھی اور اس نے اب یہ چھوٹے چھوٹے کٹنز دی ہے انشاء اللہ اس کے نام آپ دوستو کیونکہ سیم نام اگر آپ نے سیجیسٹ کی ہے جیسے کہ تو ہم وہی نام جو زیادہ ہوئے تو وہی ہم رکھ لیں گے انشاء اللہ تو کیونکہ دوسرے ناموں میں دوستو کافی زیادہ میں پذل ہوا تھا تو یہ ہے ہماری کٹی اور آج اس نے ماشاء اللہ کٹن دے دیئے جی تو دوستو جہاں میں بیٹھوں ادھر ہماری کٹی نے بچے دیئے یہ ہے سوفا اس جگہ پہ دیئے اور ہمارا پپو دیکھیں اندر سو رہا ہے آپ کو میں پپو بھی دکھا دیتا ہوں کیونکہ پپو ادھر سونے پر لگا ہو دوستو یہ لین جگہ ہے جہاں پہ جو ہے تو کٹی نہیں آگے پہلے ادھر دو بچے ادھر تھے دوستو ایک ادھر پڑا ہوا تھا ہم نے نیچے چادر ڈالی ہوئی تھی تاکہ ہمارا سوفا بھی خراب نہ ہو تو یہاں پہ ہمارا پپو بھی صبح سویرے بیٹھا تھا اور شور کر رہا تھا تو اب ہم نے ادھر بھی کپڑا ڈالا ہے کہ اگر کٹی ادھر آتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلی کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ وہ اٹھا کے بچے کو کبھی ادھر رکھے گی کبھی ادھر رکھے گی جب تک اس کو اچھا مطلب کونہ نہ ملے تو آپ دیکھیں پپو اس ٹائم پر سو رہے ہیں دوستو ماشاءاللہ سے آپ نے ہمارے چھٹے چھٹے ننے مونے کٹنز دیکھے کہ کٹی نے کتنے خوبصورت پہلے کوئی امید نہیں تھی دوستو ماشاءاللہ کافی ہلڈی ہوگی تھی ہماری کٹی اور اس نے اچانک سے بیبیز دے دی اور میں کافی زیادہ خوش تھا کہ ہمارے اس طرح کٹن کوئی امید نہیں تھی دوستو کہ میں سمجھا ایک آئے گا لیکن ماشاءاللہ سے تین دے دی اور آپ نے دیکھی کتنے ہلڈی ہلڈی ماشاءاللہ چھٹے چھٹے کل یہ ایک بائی بھی کہہ رہے تھے آپ بلی نہیں دکھاتے تو میں اسی وقت کا انتظار تھا کہ کب یہ کٹنز دیا اور کب میں اپنے دوستوں کو دکھاؤں انشاءاللہ اس کے بھی جلد ہم نام رکھیں گے تو دوستو اس کا نام مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ہیکر اور سینڈی نام کیسا رہے گا دونوں کا مجھے لازمی بتائیے گا کمنٹ باکس میں باقی دوستو آپ روموں کے نام ہی اتنے زیادہ تھے کہ میں پزل ہو چکا تھا تو دوستو آج کا بیلوگ اتنے ہی امید کرتا ہوں میرا یہ آج کا بیلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اس کے علاوہ جن دوستوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں اور جو دوست مجھ سے مطلب پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹرگرام اور فیس بک کا جو پیج کر لیں کہ وہ آپ کو نیچے شو ہو رہا ہوگا آپ اس بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں دوستو تو دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اسی طرح ہم اچھے اچھے جو ٹوپکس آپ کے لئے کنٹنٹس بناتا رہوں گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اللہ حافظ